اید کے پرو پر ورس پریش ادھیک شک دینیس کمار پی نے جن پردواسیوں کو اید کی ہاردک سب کامنائے دی ہیں ایس ایس پی دینیس کمار پی نے مسلم سماج کے لوگوں سے اپیل کیا ہے کہ گھروں میں ہی نماز ادا کریں اور باہر زیادہ مومنٹ نہ کریں ایس ایس پی نے کہا کہ کورونا سنکرمنٹ کی چین کو توڑنے کے لیے پورے پردیس میں لاکڈاؤن لگایا گیا ہے جس سے کورونا سنکرمنٹ کو فیلنے سے روکا جا سکے ایس ایس پی دینیس کمار پی نے کہا کہ اید پرو کو لے کر سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں اور پرتیک چوراہوں پر پولیس کی ویوستہ کی گئی ہے اس کے علاوہ کورونا واریئرز بھی سبھی چھیتروں میں ویوستہ کو بنائے رکھنے میں اپنی مہتوپونڈ بھومکا کا نروہن کریں گے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی دینیس کمار پی نے کہا پہلے تو سبھی دیش واسیوں کو اور گورکپور واسیوں کو اور مسلمان بھائیوں کو اید کی ڈیٹ ساری شکہ کامنا ہے ابھی ایسے پرستیتی میں کورونا مہاماری کال میں جہاں پہ یہ جو سٹرین جو آیا ہے بہت سنکرمنٹ بہت زیادہ فیلی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو کابو پانے کے لیے اس کا چین توڑنے کے لیے لاغڈون بھی لاغو کرائے گیا ہے اسی کرم میں آپ سبھی لوگوں سے اپیل یہ ہے کہ نماز اپنے گھروں سے ادا کریں اور کوشش کریں کہ اپنے گھر پہ ہی اپنے پریوار لوگوں کے ساتھ ہی اید منائیں بہار زیادہ مومنٹ میں نہ رہیں تاکہ بہت سارے لوگوں میں بہت سارے لوگ پرباویت ہو رکھے ہیں آپ سوستو ہو سکتے ہیں آپ کیریئر کے روپ میں کسی اور کے لیے خطرہ بن کے جا سکتے ہیں تو اس لیے اپنے گھروں میں ہی رہیں اپنے گھروں میں ہی اید کے نماز ادا کریں سورک شاہ کے پکت انزام کیا گیا کورونا واریئرز کے روپ میں پولیس جن اپنے جو ڈیوٹی چرائے پہ دیں گے ہم لوگ آپ کے سائیوں کے لیے ہیں کوئی بہت ایمرجنسی ہے تو آپ اپی ایک سو بارہ کی نمبر بھی ڈائل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تمام جو آئی ٹرپل سی کی نمبر بھی جاری ہے تو اس میں کوئی بھی آپ کو مدد یا کوئی انی چیزوں کی ضرورت ہے آپ ڈائل کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں بہت سارے چیز ایسے بھی ہم لوگ انفورس کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں ایسے بھی ہے کوئی ضرورت مند لوگ وہ باہر نکل رہے ہیں بہت سارے جو لوگ پراباویت ہے وہ دوائی لینے جا رہے ہیں کسی بچے کے دودھ لینے جا رہے ہیں کوئی سبجی خریدنے جا رہے ہیں تو اس میں جو جنیون کیسے سے اس کو ہم جانے دے رہے ہیں جو جنیون نہیں ہے جو فالتوں میں گھوم رہے ہیں ہوں کی کلاف چلان کی بھی کاروائی ہوئی